حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن حضاروی رحم اللہ تعالی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہو کے خلیفہ اجل تھے اور اللہ رب العزت نے آپ سے پوری دنیا میں دین کا بہت کام لیا حضاروں کی تعداد میں آپ کے تلامیزہ اور مرید ہیں دار العلوم زکریہ اسلامباد ترنول میں آپ نے اپنے شیخ کے نام پہ اس کی بنیاد رکھی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحم اللہ تعالی کی چودہ سال خدمت کی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا یہ فیض تھا کہ وہی آجزی سادگی انکساری اور جذبہ حریت آپ کے اندر موجود تھا عظمت صحابہ رضوان اللہ جمعین ہو یا ختم نبوت ہو مدارس کا دفاع ہو یا علماء اکرام کا دفاع ہو ہر معاذ پر صفحے اول میں شامل رہتے تھے علماء اکرام اکابرین اور تمام دینی طبقہ آپ پر بہت اعتماد کرتا تھا حضرت شیخ مولانا زخریہ نبور اللہ مرکتہو کے اہل خانہ اور ان کے بیٹے مولانا طلح رحم اللہ تعالی اور دیگر آپ پر بہت اعتماد فرماتے تھے حد درجہ ملنسار محبت کرنے والے اور خلوص جذبے والے تھے انتقال سے چند لمحے پہلے آپ کے بیٹے قاری عطیق صاحب دامت برکاتم العالیہ مجھے بتلا رہے تھے کہ آپ آج صبح فجر کی نماز ادا کی اور مجھے کہا کہ مجھے مسواق کرائیے میں نے مسواق کرائیا اس کے بعد کہنے لگے انشاءاللہ میں ناشتہ کروں گا اٹھ کر ابھی تھوڑی دیر آرام کرلوں اور پھر آسپیٹل میں تھے آئی سی یو میں تھے آششفاہ میں لیکن آپ جیسے ہی آرام کے لیے لیٹے اس کے بعد ذکر کرتے کرتے آپ لیٹے اور آئی سی یو کے اندر ذکر قلبی آپ نے کروایا اور پھر آپ اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور وسال سے پہلے اپنے وسیعت نامہ میں اپنے بیٹے سے فرمایا لکھ کر دیا کہ میرے ذمہ کسی کا کرزہ نہیں ہے اور مدارس اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں یہ یہ رقم امانتن ہے اور ان ان لوکوں سے صلح رحمی کرنی ہے الحمدللہ ذکر کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ساری زنگی محبت کا درست دیا اور آخری لمحوں میں فرمایا کرتے تھے کہ میں رات کو استغفار پڑھ کے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے و آخر تعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا